جو سیدہ عیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث اپنی صحت کے عالم میں بیان فرمائی تھی فَلَمَّا نُزِلَ بِهِ يَفَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأَسُهُنَا فَخِدِ اور جب نبی علیہ السلام پر آخری وقت اترا وقت موت قریب آگیا اور اس وقت آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا خوشی علیہ الساعتن تو کچھ گھڑیاں آپ پر خشی تاری ہوئی جیسے ایک بے خوشی کی کیفیت آپ پر تاری ہوئی یعنی آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کا سر میری ران پر تھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی ران پر سر رکھ کے آرام کر سکتا ہے لیٹ سکتا ہے اور سو سکتا ہے یہ تو حالت مرض تھی لیکن نبی علیہ السلام کا این حالت صحت میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رزیلہ انہا کی ران پر سر رکھ کر لیٹنا منقود اور ثابت ہے چنانچہ اس غزوہ کا قصہ جس میں جناب عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور جس مقام پر پڑاو ڈالا تھا وہاں پانی نہیں تھا اور نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا اور لوگ متحیر تھے کہ پانی نہیں ہے کیسے وضو کریں اور کیسے نماز بڑھیں جسے تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں تو لوگ جب باتیں کر رہے تھے کہ ہم ایسے مقام پر ہیں کہ پانی موجود نہیں اور ہماری نماز لیٹ ہو رہی ہے اور ان کی باتوں کا لبے لباب یہ تھا کہ یہ سارا عائشہ صدیقہ کے ہار کے گم ہونے کی بنا پر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خصے سے وہاں آئے اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کے لیے اور ان کو ایک تنبیح کے لیے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کے گود میں رکھے استراحت فرما رہے تھے لیٹے ہوئے تھے تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ شہر اس طرح اپنی بیوی کی گود میں یران پر سر رکھ کے لیٹ سکتا ہے حتیٰ کہ محارم کے سامنے بھی اگر کوئی محرم پاس موجود ہو اس کے سامنے بھی کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ صدیقہ آئے تو اللہ کے نبی لیٹے رہے تو کوئی محارم کے سامنے بھی اس طرح لیٹنا درست ہے اس میں ایک اظہار ہے بیوی سے محبت کا حسن معاشرت کا اور ملاتفت کا اور ایک پیار کا حالانکہ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی رنہ جو اپنا ہار گم کر چکی تھی تو وہ ایک ڈانٹ کی مستحق تھی باپ کی طرف سے شہر کی طرف سے مکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریم آنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اظہار محبت فرمارے ہیں حسن معاشرت کا اظہار فرمارے ہیں اور ان کی جھولی میں سر رکھے آپ لیٹے ہوئے تھے چنانچہ جو آپ کا آخری مرض تھا اس میں بھی نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الانہ کی جھولی میں اپنا سر رکھے لیٹے ہوئے تھے تو غشیہ علیہ ساعتن کچھ وقت آپ پر ایک غشی بھی تاری رہی ثم افاق پھر آپ کو ہوش آیا فأشخص باسرہو بلسقف تو آپ کی نظریں ٹک گئیں چھت پر چھت کی طرف آپ مستقل دیکھنے لگے اور آپ کی نگاہیں چھت کی طرف دیکھ رہی تھیں اور اس میں ٹک گئیں ثم قال پھر آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلا اے اللہ رفیق اعلا اطا فرما دے یعنی کہ مجھے رفیق اعلا کے ساتھ ملا دے یا اسألوک الرفیق الاعلا کہ اللہ تجھ سے رفیق اعلا کا سؤال ہے رفیق اعلا کی دو تفصیریں ہیں یا تو اس سے مراد جنت ہے کہ مجھے جنت کا داخل آدھا فرما دے اور دنیا سے مجھے اٹھا کر جنت میں داخل فرما دے اور یا پھر رفیق اعلی سے مراد رفاقت بہت اعلی رفاقت اور بہت عمدہ رفاقت جو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگی جنت میں جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا من یتعجلاہ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصدیقین وَالشُهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَائِكَ رَفِيقَةً جو اللہ الرسول کی اطاعت کرے گا یہ لوگ ان کو رفاقت ملے گی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی اور کتنی امدہ اور بہترین رفاقت ہے اور یہ مقام کن کا ہیں جو اللہ عورت کے رسول کی اطاعت کریں قوم برادری کی نہیں اپنے بڑوں کی نہیں اپنے بزرگوں کی نہیں بلکہ ان کا ایک نصبر عین ہے قاد اللہ اور قاد رسول اللہ اللہ نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تو انہیں یہ امدہ رفاقت حاصل ہوگی امدہ معیت ان کو ملے گی امدہ ساتھ ان کو ملے گا جو کہ بڑے شرف کی بات ہے اس مقام پر حفظ بن قیم رحمہ اللہ نے ایک نکتے کی بات کی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت پر اس نعمت کا ذکر کیوں کیا کہ ایسے بندوں کو انبیاء صدیقین اور صالحین کی رفاقت ملے گی اس لیے کہ عام طور پر ایسے بندے دنیا میں غرباء ہوتے ہیں انہیں غربت کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے لوگ ان کا بائیکارڈ کرتے ہیں ان کو عذیتیں دیتے ہیں انہیں ترہ ترہ کے امدہانوں میں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اور ان کا نادخہ حیات تنگ کر دیتے ہیں اور بعض اوقات ان کو بلکل تنہائی کا شکار ہونا پڑتا ہے ایک شخص اپنی قبیلے میں تنہا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں تنہا ہو جاتا ہے اس کا باپ اس کا دشمن اس کی ماں اس کی دشمن اس کے بھائی اس کے دشمن اور اس کو ایک عجیب اجنبیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ان کے لئے تسلی ہے گھبرائے نہ یہ تسلی یہ غربت تو عارضی ہے یہ اجنبیت تو عارضی ہے جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں ٹھنٹی کر دے گا یہ رفاقتیں عطا فرما کر انبیاء کی رفاقتیں صدقین کی رفاقتیں صالحین اور شہداء کی رفاقتیں تو پھر یہ کتنا ایک عمدہ اور اعلی مقام ہوگا یہ الرفیق الاعلی تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا اللہمار رفیق الاعلی اسألوک الرفیق الاعلی یا الہتنی بالرفیق الاعلی کہ مجھے تو رفیق الاعلی کے ساتھ ملا دے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری احوال ہیں ام المومنین میں بیان فرما رہی ہیں جس میں آپ پر غشی کا تاریح ہونا پھر ہوش میں آنا پھر چھت کی طرف ٹک ٹکی بانتے ہوئے دیکھنا اور پھر رفیق الاعلی کا سوال کرنا اور کچھ باتیں اسی حدیث کے تعلق سے آگے بھی ہم بیان کریں گے اگلے باپ میں بھی آ رہی ہیں تو بہر کیف جب نبی علیہ السلام نے اللہمار رفیق الاعلی کہا تو قلتو عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا اِذَنْ لَا يَخْطَارُوْنَا تو اس کا معنی یہ کہ نبی علیہ السلام میں ہمیں پسند نہیں فرماتے یعنی ہماری جو صحبت پسند نہیں فرمارے یعنی زندہ رہنا پسند نہیں فرمارے جب آپ نے رفیق الاعلی کا سوال کر لیا تو معنی آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے تو کہیں تو آپ کی روح خمز کر لیں اور کہیں تو آپ کو اور محلت دے دیں تو آپ نے الرفیق الاعلی کہہ کر گویا پسند کر لیا کہ مجھے اب وفات ہی چاہیے موت ہی چاہیے روح کا قبض کرنا ہی چاہیے اور وہ اعلی رفاقت چاہیے جس کا اللہ باپ نے وعدہ کیا ہے تو عیشہ فرماتے ہیں کہ اِذَنْ لَا يَخْطَارُوْنَا تو اس کا معنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں اور اس زندگی کو پسند نہ فرمانے کا فیصلہ فرما چکے جو ہماری ایک مسحبت اور تعلق تھا اور ساتھ تھا اسے چھوڑنے کا فیصلہ فرما چکے وعرفت اور میں نے پہچان لیا اَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحْدِّثُ الْنَا بِهِ کہ وہی حدیث جو آپ بیان کیا کرتے تھے کہ ہر نبی کو موت سے قبل اختیار دیا جاتے تو آپ کو بھی اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ دنیا کی زندگی کی طوالت کو پسند فرماتے آپ نے الرفیق الاعلیٰ کہہ کر اپنی وفاد کو پسند کر لیا تاکہ وفاد کے بعد جاملے اس اعلیٰ رفاقت کے ساتھ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اور جنت کا داخلہ حاصل فرما لیں قولت عائشہ فرماتی ہے فکانت تلک آخر کلمت تکلم بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ آخری جملہ ہے جو نبی اللہ علیہ وسلم نے بولا اپنی زبان مبارک سے وہ جملہ کیا ہے اللہم الرفیق الاعلی کہ یا اللہ رفیق اعلیٰ عطا فرما دیں اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے باب ہے جو بندہ اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ملاقات سے محبت فرماتا ہے تو تعلق نبی الاسلام کے ان الفاظ کے ساتھ ہے اللہم الرفیق الاعلی کہ آپ کا الرفیق الاعلی کہنا یہ گویا موت سے محبت اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت جنت کے داخلے کی محبت اور یہ امدہ رفاقت سے جا ملنے کی محبت ہے تو رفیق الاعلی کا طلب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت کا مظہر ہے اور اللہ رب العزت سے ملنا یہ آپ کی پسندیدگی اور آپ کا حسن اختیار تھا کہ آپ نے دنیا کو چھوڑنے اللہ تعالیٰ سے جا ملنے کا فیصلہ فرما لیا تو یہ جملہ اس باب سے متعلق ہے باب کیا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ جو بندہ اللہ سے ملنا محبوب رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا محبوب رکھے گا اور اللہ کے بیارے بغمبر نے الرفیق الاعلیٰ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے ملنے کی محبت کو ظاہر فرما دیا اور یہ اس طرح باب کی مناسبت جو ہے وہ ثابت ہو گئی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ